اعوذ باللہ امن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روائل یو ٹیوی کی طرف سے السلام علیکم عراق جنگ کے شروع ہونے کے بعد شیعہ اور سنی حضرات کے درمیان جو بڑی بڑی لڑائیاں لڑی گئیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر زمان کے حوالے سے بیان کردہ احادیث کا تعلق انتہائی گہرہ ہوتا چلا جاتا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے بعد شیعہ اور سنی متحد ہو کر ان بڑے خطرات کا مقابلہ کریں گے آئیے تاریخ اور حضرت حسن بن علی بن ابو طالب کے زندگی کے واقعات یہاں پر بیان کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اہل سنہ کے اس عقیدے کو بھی واضحات کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کریں گے جس میں امام مہدی علیہ السلام کو حضرت حسن بن علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے بتایا گیا ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ہٹ کریں اور ویڈیو کو لائک اور ڈس لائک کرنا مت بھولیں یہ بات کرتے ہیں حضرت حسن بن علی بن ابو طالب کی آپ کی پیدائی سن دو ہجری میں ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لا چکے تھے آپ کو اہل بیعت کے ایک معزز فرد کی حیثیت حاصل ہے جس میں وہ مشہور حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی چادر کے لیے چادر کے نیچے حضرت علی حضرت فاطمہ حضرت حسن اور حضرت حسین کو لے لیا تھا اور کہا تھا کہ یہ میرے اہل بیعت ہیں اس سے یہ وضاحت ہوتی ہے ساتھ ساتھ آل عمران میں جو آیات بیان کی گئی ہیں سورہ آل عمران میں جہاں پر یہ واقعہ بیان ہوتا ہے کہ عیسائیوں کا ایک وفت نجران سے آیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا مبائلہ ہوا تھا اور اللہ تعالی نے قرآن مجید میں یہ بھی بات کہی تھی کہ تم اپنے بچوں کو بلاؤ ہم بھی اپنے بچوں کو بلائیں گے اور پھر اللہ کی لانت ہو جو جھوٹ بولے جس کی بنیاد پر جب یہ باتیں جب یہ آیات نازل ہوئیں تو عیسائیوں کا وہ وفت نجران واپس لوڑ گیا تھا وہ فرار ہو گیا تھا تو ان بچوں سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ ان کا اشارہ ان آیات میں جن بچوں کا اور خاندان والوں کا اشارہ کیا گیا ہے وہ حضرت حسن اور حسینی تھے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل سنت کا یہ جو عقیدہ ہے کہ جس میں ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی بن ابو طالب کی اولاد میں سے حضرت امام میدی ہوں گے وہ ہم پڑھیں گے آج کی حدیث میں دیکھیں گے کہ کیا لکھاو ہے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشہور و معروف حدیث کو بیان کرتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے متعلق یہ بات فرمائی تھی کہ آپ بنیادی طور پر مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلاح کرائیں گے یقینی طور پر ہم ان گروہوں کو شیعہ اور سنی حضرات سے تعبیر لے سکتے ہیں گو کے او زمانے میں یہ اسطلاحیں مشہور و معروف نہیں تھی یہ ڈیویجن عام نہیں ہوئی تھی لیکن بہرحال یہ بات کہی جا سکتی ہے آئیے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے حدیث نمبر دوہزار ساتسو چار بخاری شریف کی والیوم فور میں یہ کتاب نمبر چار میں موجود ہے جس میں کتاب الصلاح کے حوالے سے یہ حدیث ملتی ہیں آپ اس کو پر سکتے ہیں یہاں پر طویل حدیث ہے ہم نے مختصرا اس کو بیان کریں گے جب امیر محاویہ کے ساتھ آپ کی صلاح ہونے والی ہی تھی آپ یعنی حضرت حسن بن علی بن ابو طالب کی صلاح ہونے والی ہی تھی اس وقت یہ واقعات پیش آئے اور حضرت حسن بن علی نے وہ مشہور و معروف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کری جس کو ہم یہاں پر پیش کرتے ہیں آخر آپ نے صلاح کر لی پھر فرمایا میں نے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا تھا وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر یہ فرماتے سنا ہے اور حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے عام صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوں میں تھے آپ کبھی لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور کبھی حسن کی طرف اور فرماتے میرا یہ بیٹا سردار ہے شاید اس کے ذریعے اللہ تعالی مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلاح کرائے گا امام بخارے نے کہا مجھ سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہ ہمارے نزدیک اس حدیث سے حسن بکرہ کا ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سننا ثابت ہوا ہے تو بہرحال یہ حدیث ملتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو سید کہہ کر مخاطب کیا ہے اور یہی اسطلاح ہمارے ملک یعنی انڈیا اور پاکستان میں استعمال ہوتی ہے سیدوں کے لئے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں میں سے ہیں گو کہ عرب میں یہ اسطلاح مختلف انداز میں استعمال ہوتی تھی اور سید جو ہے وہ عمومی طور پر حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولادوں کو کہا جاتا تھا اور شریف جو کہا جاتا تھا وہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولادوں میں سے لوگوں کو کہا جاتا تھا آئیے اب مشکات شریف وولیوم 3 کو کولتے ہیں جہاں پر وہ مشہور و معروف حدیث سنن ابو دعوت کی ہم پڑھیں گے جس میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کو حضرت امام حسن کی اولاد میں سے بتایا گیا ہے آئیے پڑھتے ہیں حدیث نمبر 526 سنن ابو دعوت میں بھی اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں ابو عساق کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حسن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میرا یہ بیٹا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سردار ہے ان قریب اس کی پشت سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا آخلاق و آدات میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشابہ ہوگا حضرت و شکل میں مشابہ نہ ہوگا اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کے عدل و انصاف کا واقعہ بیان کیا یعنی کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے عدل و انصاف کا ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا تو اس سے اگر ہم ان دونوں احادیث کے تقابل کو پیش کریں تو صاحب محسوس ہوتا ہے کہ دونوں انٹر لوگٹ ہیں انٹر ریلیٹڈ ہیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی یہ احادیث ہیں جس میں صاحب یہ پتا چلتا ہے کہ چونکہ سید کہا گیا حضرت امام حسن کو اور آپ ہی وہ سید ہیں جن سے یعنی وہ سردار ہیں یعنی خلافت کے حق دار ہیں جن سے حضرت امام مہدی علیہ السلام جہاں وہ پیدا ہوں گے یہاں پر یہ بات بھی بتاتے چلیں خلافت کے حق سے دسبرداری کر کے بہت بڑا کاننامہ سر انجام دیا تھا مسلمانوں کے حق میں ایک انتہائی خیر کا انہوں نے پیغام دیا کیونکہ آپ جانتے تھے کہ انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی کے مطابق ایک دن پھر وہ آئے گا وہ وقت آئے گا جب آپ کی اولاد میں یہ خلافت منتقل ہو جائے گی اور انشاءاللہ حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی اس وقت جو مسلمانوں کے درمیان لڑائیاں جاری ہیں اس میں بڑے گروہوں کے درمیان صلاح کرائیں گے آئیے ایک اور حدیث پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا وہ ہے پھر انشاءاللہ جو ہے ہم آپ کو بتائیں گے بخاری اور مسلم کی وہ مشہور حدیث یہ یہاں پر ہیں جن کو کمبائن کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے حدیث نمبر پانچ ہزار اکسو پچھتر اس کا نمبر ہے یہاں پر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دو بڑے گروہ آپس میں نہ لڑیں گے ان گروہوں کے درمیان زبردست کتال ہوگا اور دونوں کا ایک ہی دعویٰ ہوگا یعنی دونوں مسلمان ہوں گے اور قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ مکار فسادی اور فریبی لوگ پیدا نہ ہو جائیں جو خدا اور رسول پر جھوڑ بولیں گے اگر ہمیں ملتا ہے تو ان دونوں آدیس سے اگر ہم ان کو کمبائن کر کے دیکھیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کا مطلب ترجمہ کوشش کریں کہ ڈھونیں اور دیکھیں کہ بزر حضر قائر جائزہ لیں تو محسوس یہی ہوتا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے بعد یہ دو بڑے گروہ جو آپس میں قتل و غارت کر چکے ہوں گے انتہائی تھک چکے ہوں گے اور پھر انشاءاللہ اللہ ان دونوں کے درمیان صلاح کرائے گا اور پھر انشاءاللہ یہ امید ہے کہ حضرت امام مہدی ہی وہ شخص ہوں گے جو ان دونوں بڑے گروہوں کو یقجہ کر دیں گے اور پھر یہ لوگ اس محلامت القبرہ میں حصہ لیں گے جن کا ذکر ہمیں احادیث میں ملتا ہے یہاں پر ایک اور بات بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت ہوتی قبائل انتہائی بڑے انداز میں پیش قدمی کر رہے ہیں اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے بعد یہ یقینی طور پر شیعہ گروہوں کے ان بڑے گروہوں میں سے ایک ہوں گے جو کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دیں گے اور ساتھ ساتھ ان کو سننی گروپوں کی بھی حمایت حاصل ہوگی انشاءاللہ والعزیز یہاں پر ایک اور بات بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت تعلوت علیہ السلام کے ہونے والے واقعات جو کہ سورہ بکرہ میں جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ان کا بھی گہرا تعلق بنتا ہے اور اس سے ہمیں یہی بات ملتی ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہی ہو سکتے ہیں اس کی وجہات میں سے ہم نے ایک کے وجہ بیان کری تھی کہ چونکہ حضرت تعلوت علیہ السلام بن یامین حضرت بن یامین علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھے جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے ساتھ ساتھ ان کے جو سب سے بڑے بھائی ہوتے تھے ان سے چونکہ وہاں پر بن اسرائیل کے بادشاہ آتے تھے لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کے یعنی حضرت تعلوت علیہ السلام کا خاندان کا تعلق حضرت بن یامین علیہ السلام کے خاندان سے تھا تو یہ ایک گہرا تعلق یہاں پر بھی بنتا ہے چونکہ شیعہ حضرات کے بارہ امام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادوں میں سے ہوئے اس لئے انشاءاللہ یہ امید ہے کہ آپ امام مہدی یعنی جو ہوں گے وہ حضرت امام حسن کے اولادوں میں سے ہو سکتے ہیں یہ پوسیبلیٹی ہے بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر طور پر جانتے ہیں گو کہ ہم شیعہ حضرات کے اس عقیدِ کرت بھی نہیں کرتے کہ ان کے امام جو ہیں وہ غیبت کی اس میں ہیں اور یہ پوسیبلیٹی موجود ہے اپنی جگہ ہے کہ وہ حضرت امام حسین کی اولادوں میں سے ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے وقت مسلمانوں کے ان دوگ بڑوں گروہوں کے درمیان اللہ تعالیٰ صلاح کرائے اور جو قتل و غارت جو خون خرابہ ہو چکا ہے اس کو اب بند ہونا چاہیے آمین سمامی